بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر محمد اسامہ علی صاحب مہارے صاحب موجود ہیں آپ ریلیجیس سکولر بھی ہیں بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور سب سے زبردست چیز آج کی وڈیو کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر ترین رہنماوں میں سے ایک اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے آج سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کیا پی ٹی آئی کو تو وہ ظاہر ہے عودہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے اور اسامہ صاحب نے یہ پریڈکشن جو ہے یہ کر رکھی تھی کہ اسد عمر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسد عمر کو پاک پی ٹی آئی کا حصہ سمجھ ہی کیوں رہے ہیں ظاہر تو وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ٹگٹ ملا تو میں پی ٹی آئی سے لڑوں گا لیکن اسامہ صاحب نے پریڈکشن کر رکھی تھی کہ وہ پی ٹی آئی میں آپ انہیں کیوں سمجھتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں یہ چکر کیا تھا کیسے یہ پریڈکشن ہوئی حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی سے لیکشن لڑنا چاہتا ہوں اسامہ علیہ صاحب سب سے پہلے تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کیسے ہیں آپ یہ بھی بتائیں اور یہ اسد عمر کا کیا چکر ہوئے بس شکر اللہ کا میں کافی بہتر ہوں ویسے تو ہسپیٹر کا میرا تھوڑا سا چکر لگ گئے اور بہتر دعائیں اچھی تھی لوگوں کی ساتھ پیار کرنے والوں کی تو ذرا جنبی آگئے دوسرا یہ ہے کہ اسد عمر کا تو دیکھیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ جنب نہیں جانتے وہ ہس رہے ہوتے ہیں دوسرے کہ یہ کیسی بات ہے اور وہ اس کو جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اسٹرالوجی سے بیان کریں آپ نے اسٹرالوجی کی تو کوئی بات ہی نہیں کی بھائی اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اسد عمر کا پانچ میں گھر میں فلانا بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں فلانا ہے یا موو کرے گا فلانا تو بس ان کو کیا سمجھ آئے گی کیا ہو رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے بھائی ہم نے تو جو ہمارے ڈیٹا پیچھے آتا ہے ہم اس کو کمپائل کر کے آپ کو بتا رہتے ہیں اسد عمر کا جب میں نے آپ لوگوں نے پروگرام کیے سب نے پوچھا کیونکہ ان دنوں میں مجھے یاد ہے وہ سیزن چل رہا تھا کہ جی فلانے کی کانفرنس فلانے کی کانفرنس تو انہوں نے کہا اسد عمر کی کانفرنس اس طریقے سے تو نہیں آئی کانفرنس آئی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں میرے حساب سے تو آپ اس کو پی ٹی آئی کا حصہ نہ سمجھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اگلا وہ میں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کا حصہ نہ شمار کریں اس کو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ان کے دن بتائیں مجھے یاد ہے بھی پچھلے دنوں کسی پروگرام میں کہ جی سب کا پوچھ رہے تھے نا اصد کیسے چھوڑ دے گا فلانا چھوڑ دے گا تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا جب اس نے مجھ سے پوچھا نا اصد عمر کا میں نے کہے یا اس کو اس میں شامل کیوں سمجھتے ہیں آپ تو اس وقت لوگوں کو یہ باتیں لگ رہی ہوتی ہے مزا یہ ان کی یہ ٹائم ایسا تھا جب میں نے ان کا یہ اگلے مہینے چیک کیے تھے اس میں بڑی دسٹربنس تھی فنانشل دسٹربنس تھی گھرے لو معاملات بڑے خراب تھے ذہنی طور پر اپسٹ تھے پلس یہ تھا کہ یہ تو اسی وقت ہی ان کا میں نے ابزورف کر لیا تھا کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ اینی مور نہیں ہوں گے اصد عمر صاحب جو ہیں وہ تو چلیں اب بائے بائے ٹاٹا بائے بائے ہو چکا ہے شیر افضل مروض صاحب ظہرہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان سے مسلسل ملاقات کر رہے ہیں ان کو مل رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پرویس خٹک کے حلقے سے انہوں نے ایک جوائننگ کروائی پی ٹی آئی کے اندر ظہر ہے وہ بات ہوئی کہ بھائی پی ٹی آئی میں اس وقت بیٹھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ چرس یا ہیروین کے دھیر کے پاس بیٹھ رہے ہوتے ہیں پولیس جو ہے اس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ لوگوں کا خان صاحب کو بتایا خان صاحب نے کہا کہ ان چار لوگوں کو لے لیں فلان ایک کو رہنے دیں آج انہوں نے مزید یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ فوات چودری اصد عمر ایسے لوگوں کی پی ٹی آئی میں مزید اب جگہ نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے بڑا ڈنڈ ڈالا ہے یہ ایسے وقت پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جب لوگوں کا موریل ڈاؤن ہوا اور پھر لوگ ان کے راستے پہ چل پڑے تو اب کیا فوات چودری صاحب وہ بھی ظہار ہے زیدہ تاب ہیں اڈیالا میں ہے اسٹائن تو پھر ان کی بھی کہانی گول ہی سمجھیں وہ تو پہلی گول ہے سر اب پتہ نہیں اس قوم نے کب سمجھدار ہونے ہیں فوات چودری کب کسی کا آزاد کوئی بڑا کوئی پولیٹیکل آدمی تھے دیکھیں ان کا کیریئر مشرف صاحب کی ٹائم سے شروع ہوتا ہے ان کے سپوکس پرسن پھر پیپلز پارٹی میں سپوکس پرسن پھر آگے اور جو در کی ہوا بنانی ہوتی ہے یہ وہ سواریاں ہیں جو جیسے آپ کو بتاؤں مجھے اب یاد آ گیا لوگوں کو بڑا شاید خیال مجھے لگتا ہے ہائی فائی لوگ زیادہ تر سنتے ہیں پی ٹی آئی کے یہ تو میڈل کلاس کی باتیں ہیں لیکن وہ بس میں یا لوکل گاڑی میں جب سواریاں نہیں ہوتی نا اڈے پہ تو وہ چار پانچ سواریاں ویسی بٹھا کے نکلی سے بٹھا رہتے تھے تاکہ ان کو دیکھے اور سواریاں آ جائیں تو وہ سواریاں ہوتی تھی جو محول بتاتی ہیں کہ اب ادھر بیٹھنے ملوگ یہ گاڑی لگی ہوئی اڈے پہ اب اس کا ٹائم ہے تو یہ بھی ہماری ان مقتدر حلقوں کے وہ سواریاں تھی جو بٹھا کے انڈیکیشن دی جاتی تھی کہ بھئی آپ ادھر یہ وہ نومینیٹیڈ نام ہے ٹھیک ہے یہ بٹھا کے سواریاں بتایا جاتا ہوتا تھا کہ بھی آپ اڈے پہ یہ گاڑی ہے اگلا ٹائم اس کا لگا ہوئا ہے فواد چودری بیونی میں سے یہ اصد عمر کو پہلے کون جانتا کہاں سے آئے ایک بھائی نون لیگ میں ایک پی ٹائی میں پہلے کبھی اس کے دور میں ادھر پلانٹ ہوا تو وہ اب ادھر ہی ٹک گیا اس کے پاس آپشن نہ بچھی اس نے قربانی خیار جو بھی دینی تھی گورنرشپ ملی دیکھیں مطلب دیکھو نا بڑا بھی پولیٹیکل قادر تھا ان کا بڑی قربانی آج نون لیگ کے لیے سیدھے گورنرشپ مطلب دیکھیں نا پھر بھائی ادھر یہ بھی پی ٹائی کی ڈیریکٹ مطلب کوئر کمیٹی میں تو یہ وہی بھوٹیں ہیں اب عمران خان اصل میں اردو ترجمہ میں کر دیتا ہوں اردو ترجمہ یہ ہے کہ عمران خان اب زندگی میں ویسے بھی وہ جیسے کہتے ہیں جھنگے گا ان کو ایک بھی کینیڈیٹ یا وہ گھوڑا نہیں چاہیے جو پرلی پارٹی نے ان کو جتانی ہے اس کے لیے وہ زخم تازے ہو جاتے ہیں تو یہ تو اب ایسی بات ہے کہ میں لوں گا نہیں پرلے دیں گے کیوں میں لوں گا نہیں پرلے دیں گے ہی نہیں اصل بات یہ تھی جو انہوں نے دیئے وہ لے لیے آپ کو اس وقت بھی موقع یہ تھا کہ ایک ٹین چونتیس کے ساتھ گزاری تھی ایک ٹین اور گزار لیتے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پھر پولٹیکلی اپنے رو گراس پوٹ کے میں نے کئی حلکوں میں دیکھا خود بھی صفحاش ہیں دو چار بار چانس بنا کوئی ایم پی ایز کی کروانے کا یا اس طریقے سے تو میں نے دیکھا کہ یار جو پرانے ڈائی ہارڈ لوگ تھے ان کی جگہ جو یہی گھوڑے شوڑے جو ادریت کے آ جاتے ہیں مزید آگئے اب بھی پوچھ رہے ہیں لوگ اب بھی پوچھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ نہ کہیں کچھ لوگوں کے لیے آپشن ہی نہیں ہے صرف پی ٹی آئی یا سیاست ختم جیسے یہ لوگ ہیں کیونکہ ان کے حلکوں میں جا کے کیا کریں کیا ہم فیس سیونگ دیں یہ تو سٹیج پہ ہی نہیں آ پا آ رہی تو اسی لیے رہا رہا ہے اگر جہلم کی بات اگر جہلم کی بات ہوگی تو لوگ جہلم کے پاگل تو نہیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو علاوہ کسی اور کو ووٹ کرنے چل پڑے کیونکہ جہلم کی تاریخ میں اتنے کام کبھی ہوئی نہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ہیں مختلف علاقوں کی یہ مثالیں ہیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر بڑا چیلنج بننے والا ہے آئندہ دنوں میں لوٹوں کے لیے یا بھگوڑوں کے لیے نہیں دیکھیں یہ کام کوم نہیں دیکھتی کاف لیگ نے بڑا کام کیا تھا مشرف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ بھی تھے کاؤنٹنگ کے حساب سے کاف لیگ کے سب سے زیادہ ووٹ تھے لیکن الیکشن نہیں جین سکتا ٹھیک ہے تو نمبر کی گیم جو ہے نا یہاں تو ویٹ پولٹ کر دی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوم کبھی بھی کام پر ووٹ نہیں دیتی ان کے بس عجیب ہی سائیکیز ہیں یہ ہوایں ہیں ہواوں پہ ہی چلتے ہیں ہوا جس کی بنی ہوگی ویسے بات یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے سیاست نہیں کانٹینیو کر رہے وہ تو پیورلی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی اور جیسے کہتے ہیں نا دانہ پانی نہیں تھا اس کے علاوہ جدہ سے آئے تھے اُدھر ہی پر یار اب کیا ہماری بار بار بیشتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا چلو پر چھوڑو تمہارے نے تو سیاست کو ہم ہی لے کے آئے تھا ہم نہیں کہا دیا اللہ حافظ جاؤ بس لیکن جو کوئی خاندانی محلوسی سیاست میں ہیں الیکٹیبلز باپ داتے سے چلے آ رہے ہیں وہ ان کے موو ہونے پہ وہ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں لیکن آپ کو ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ گاڑی ابھی جو ہے نا پہلے اڈے پہ نہیں لگی تھی تو بڑے پریشانی تھی اس تحقام پروجیکٹ اتنا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا دوسرا اب یقین یہ ہو ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کا جلوہ دکھایا گیا ہے اس سے تھوڑا زیب بتایا گیا ہے وہی انڈیکیشن دی گئی ہے سوانیاں چرہا کے بھی اب تھوڑا زیبا ادھر غور کرو ایم کی ایم کو بھیجائے باپ کو بھیجیں گے اور بھی اپنے وہ سگنلز بھیجیں گے ساما علی صاحب اساما علی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے نام تو سامنے نہیں آیا لیکن اس قسم کی خبر ایک بڑی کردش کر رہی ہے کہ ستنہ دسمبر کو شاید کوئی شخصیہ جو ہیں سابق وزریعظم کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ برطانیہ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کے مکانات ہیں دوبارہ برطانیہ جا کے بیٹھنے کے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے افراد پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے ان کے پاس نواز شریف صاحب یا ان کا کوئی ٹاپ فائیو کا بندہ وہ جایا کرے گا وہ کہا کرے گا بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہوا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا فلان ہوا تو بعد حال پھر ہمارا پلائٹ فارم حاضر ہے علاقے کی خدمت تو آپ نے کرنی ہے تو کیوں نہ آپ ہمارے پاس آ جائیں سمجھیں یہ گیم بھی آپ دیکھیں گے ان فیڈ سے جیسے ابھی اچھا جیسے اصد عمر کی بات پہ میری کسی کو اس ٹائم ذہن میں اس نے کہ ہو سکتا ہے کوئی ناظرین نے نوٹس کی ہو یہ جملے میرے کہ وہ ان کو پارٹی میں نہ سمجھیں تو لیکن اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد آئے گی جب انہوں نے چل چل کے جانا ہے یہ تو بننا کہتے ہیں نا ہم نہیں لیں گے ہم نہیں لیں گے اصل کہانی آپ سب کو سمجھنی پڑے گی اصل کہانی وہی ہے گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے پرلے تڑیاں دے رہے ہیں بس اس جملے کی چھپی بلکہ آپ کے اسلام آباد کے زیادہ تر وہ ہے ویورشپ بھی وہ میرے ان دو جملوں سے سمجھ جائیں گے سارا کچھ ٹھیک ہے میں مدبہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور ویسے پی ٹی اے کی بات کریں تو پی ٹی اے کے پاس بھی اب حرات اسی قسم کے ہیں پی ٹی اے کے معاملات پننگ پی ٹی اے کا پیٹرول بھی بند ہے اسام علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی